موسیقی کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سب کچھ اچھا نہیں چل رہا لاہور میں ہونے والا واقعہ اس سمت میں اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو تفریق ہے جو پھوٹ ہے وہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین شواہد سامنے آئے ہیں کیونکہ لاہور کے بعد فیصلہ باد میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جہاں پر پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو انہوں نے چپیڑا مار مار گئے لال کر دیا اور اس کے بعد خیبر پختونخواہ میں مراد سعید صاحب کی طرف سے پرویز خٹک صاحب کے لیے ایک ایسا چیلنج کھڑا کر دیا گیا ہے جس کے لیے اب پرویز خٹک صاحب کو اپنی لیے الگ سی کوئی جائے پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مراد سعید کا توڑ تو ان کے پاس نہیں ہے اور اگر مراد سعید صاحب کا کوئی توڑ ان کے پاس نکل آئے تو یقینی تو اپنے وہ اس چیلنج کا سامنا کر پائیں گے لیکن فیل حال تک وہ جو ہے مراد سعید صاحب اس وقت خیبر پختونخواہ کی پولیٹکس پر نہ صرف کنٹرول حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ خیبر پختونخواہ کے لیے جو پارلیمانی بورٹز بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو فیصلے زمان پارک سے کیے جا رہے ہیں وہ تمام کے تمام فیصلے مراد سعید صاحب کی وہ سچویشن پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسے مخمسے کی طرف ایک ایسی کشمکش کی طرف لے کے جاری ہے جہاں پر لیڈرز ایک دوسرے کے گروبانوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نظر آنے یہ جو تین واقعات جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ان تین واقعات کا میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا دوسری مرتبہ پہلے انہوں نے پچھلے سال اکتوبر کے اندر جیل بھرو تحریک کا میاں والی کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ جناب نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب شاید بھول گئے کہ انہوں نے اے کم بھی کرنا تھی لیکن اس کے بعد پھر بات ذرا تھوڑ سی دب گئی لیکن اب اسمبلیوں کی تحلیل اور جو نیا نگران سیٹ اپ آیا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جیل بھرو تحریک پھر چونکہ جیل بھرو تحریک کے لیے کوئی ڈیٹ کا کسی تحریک کا اعلان نہیں کیا گیا تو پھر عمران خان صاحب کی طرف سے دوسرا اعلان آیا کہ جناب کارکونوں کو منظم کیا جائے کارکونوں تیاری کرے میں بہت جلد اس کی کال دوں گا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی جو قیادت تھی اس کو کہا کہ جناب آپ ورکرز کے اجلاس بلائیں اور اجلاس بلا کر ایک فارم انہوں نے بنایا گا جناب ان لوگوں کی نا ان فارمز کے اوپر آپ نے ریجسٹریشن کرانی ہے ان ان تمام خوش نصیبوں کے یہاں پر نام لکھنے ہیں جو جیلوں میں جا کر پاکستان طریقہ انصاف کا نارہ بلند کریں گے یعنی عمران خان صاحب نے جو جیلوں کو بھرنا تھا اپنے مخالفین کے مخالفین کو وہاں پر دھکیل کر اب عمران خان صاحب وہ جیلیں اپنے ہی کارکونوں کے ساتھ بھرنے جا رہے ہیں خیر اس کے بعد پھر جو ہے مختلف جو لیڈرز تھے وہ منظم ہونا چروہ اگر ان اپنی کاروائی کا آغاز کر دیا اسی اسنا میں این اے ون ٹو سکس ہے لاہور کا اور یہاں پر علاقہ ہے سبزہ زار کا سبزہ زار لاہور کا ایک بڑا ایک سینٹرل پوزیشن بن چکی ہے سکی مور کے پاس آگے یہ ایک الڈی اے کی سوسائٹی ہے وہاں کے ایک شادی حال میں تقریب کا بندوبست کیا گیا اور اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا سابق سبائی وزیر اسلم اقبال صاحب کی طرف سے اور اس تقریب کے اندر جو جیل بھرو تحریک کے لیے کارکونان کا ذہن سازی کرنے کے لیے اور ان کی ریجسٹریشن کے لیے بنائی گئی تھی وہ انفیکٹ انٹی حماد ازر صاحب کیمپین کے اندر تبدیل ہو گئی اور اس کے کچھ ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں ان ویڈیوز کے اندر سٹیج پر اسلم اقبال صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں امجد ان کا نام ہے امجد اقبال صاحب وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر نارے لگ رہے ہیں حماد ازر مردابا حماد ازر صاحب کے حوالے سے بھرپور طریقے سے وہاں پر نارے بازی کی گئی کارکونوں کو منظم کیا گیا اور اسلم اقبال صاحب کے بھائی صاحب کی موجودگی میں وہاں پر جو موجود کارکونان تھے ان کو اس بارے میں یہ ان سے حلف لیا گیا کہ جناب وہ حماد ازر صاحب کو ٹکٹ ملنے کی صورت میں شدید ترین مخاشبت کریں گے اور وہ عمران خان صاحب پر دبور ڈالیں گے کہ حماد ازر صاحب کو آئندہ انتخابات میں نیشنل اسمبلی کے کسی بھی حلقے کے لیے زمنی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں ان کو کسی بھی صورت ٹکٹ نہیں ملنی چاہیے اسلم اقبال کے بھائی کی موجودگی میں یہ مطالبہ ہوا اور وہ سٹیج کے اوپر بڑے بندھن کے کھڑے رہے چٹا سوٹ پا کے اچھا اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ جناب اگر عمران خان نے کارکنوں کے اس مطالبے کو نظر انداز کیا تو پھر حماد ازر کے خلاف بغضابطہ طور پر ایک مہم چلائی جائے گی جس سے جو حماد ازر ہے ان کی کامیابی کو روکا جائے گا اور بھرپور قسم انتخابی مہم چلائی جائے گی اور اس کے بعد پھر نارے بازی ہوئے سٹیج سے بازابطہ طور پر نارے لگائے گئے اور پھر بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلم اقبال صاحب اور حماد ازر صاحب دونوں میں شدید ترین اختلافات موجود ہیں اور دونوں ہی لاہور کی جو ہے وہ قیادت کے اس وقت دعوے دار ہیں اور دونوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ایک سجے ہیں ایک کھبے ہیں یعنی ایک دائیں ہاتھ ہے ایک بائیں ہاتھ ہے اور نہ کوئی سمجھ لی جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو نیا یہ مقبسہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ تقریب جہاں پر ریجسٹریشن ہونی تھی وہاں پر کارکنوں نے اپنے نام لکھوائے کہ جناب ہم حماد ازر صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے ہم حماد ازر صاحب کی کیمپے نہیں چلائیں گے ہم حماد ازر کی بھرپور مخالفت کریں گے ہم حماد ازر کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپے چلائیں گے ہم حماد ازر کے خلاف پوسٹر لگائیں گے بینر لگائیں گے اس طرح کا سارا کام کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سٹیج جہاں پر جیل بھرو تحریک کے لیے لوگوں کو منظم کیا جانا تھا وہ انفیکٹ انٹی حماد ازر کیمپین کے اندر تبدیل ہو گئی دوسرا واقعہ دوسرا واقعہ پیش آیا فیصل آباد میں اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں جن کا نام ہے خیال احمد کاسٹرو ٹھیک ہے جی میرے حال ہے انہوں نے اپنا نام فیڈرل کاسٹرو کیوبا کے جو تھے ان سے جو ہے وہ متاثر ہو کہ ان کے والدین نے ان کا نام رکھ دیا ہوگا خیال احمد کاسٹرو یا انہوں نے کاسٹرو اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ ان کو یہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ بہت بڑے انقلابی تھے لیکن ان کا یہ سارے کا سارا انقلاب جو ہے وہ ناک کے راستے باہر نکل گیا جب پی ٹی آئی کے ہی کارکنوں نے ان کو فیصلہ باد کے ایک گھر کے سامنے جو شاید ان کا اپنا ہی گھر ہو وہاں پر ان کو گھیڑ لیا گھیڑنے کے بعد پی ٹی آئی کے کچھ جشیلے نوجوان جن کی تعداد کو پندرہ بیس کے قریب تھی انہوں نے ان کو تروہ تروہ کے ان کو باہر سڑک پہ لے کے آئے اور سڑک پہ لاکر انہوں نے چندو چندی کرتا چپیڑو چپیڑ کر دیا ٹھیک ہے جی مو لال کر دیا ہے اب یہ جو تنازہ ہے کہ جناب خیال احمد کاثروں کو یہ چپیڑیں کیوں پھڑیں اس کے لیے بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کے کچھ عمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی فیصلہ باد کی لیڈرشپ ان سے یا پی ٹی آئی کے کارکنان ان سے بہت ہی زیادہ نالہ ہیں اور دےہ دے نالی ہونا دے ان کے ماتے پر وٹ آ جاتے ہیں اور پھر وہ وٹ سیدھے کرنے کے لیے خیال احمد کاثروں کے وٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر خیال احمد کاثروں کے جب وٹ نکلتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد خاصی حد تک مو گرم رہتا ہے یہ بتایا جا رہا ہے فیصلہ باد کی سیچوئیشن تیسرا معاملہ ہے خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ میں پرویز خٹک صاحب کو لے کر ایک نیا تنازہ ڈیولپ ہو گیا ہے جس کا میں نے ذکر کل آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آزم خان صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایس کیر ٹیکر چیف منسٹر کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر شدید ترین ریزنمنٹ پائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے دیدہ دانستہ ایک کوئی بیک چینل ڈیل کر کے جی ایو آئی کے ساتھ اس کے نتیجے میں آزم خان صاحب کا راستہ ہموار کیا اور اس کے نتیجے میں ٹوٹل پی ٹی آئی انٹی پی ٹی آئی سیٹ اپ جو ہے وہ خیبر پختون خواب میں ڈیولپ ہو گیا اور اس حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ نہ صرف تیار کی گئی بلکہ عمران خان صاحب کو بھیجوائی گی اور عمران خان صاحب نے اس رپورٹ پر اپنے جو بھی ذرائع تھے اس کے ذریعے اس کی تصدیق کی تو پرویز خٹک صاحب اس کے اندر قصور وار پائے گئے اب نیا چیلنج پرویز خٹک صاحب کے لیے ڈیولپ ہوا ہے اور وہ مراد صحیح صاحب اب مراد صحیح صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ جو قربت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو ہے نہیں اور جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ مترمر احام خان صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا وہ صفحہ نمبر کا حوالہ دے کر محسن بیگ صاحب کو اس کے بعد جو ہے ایف آئی اے نے اٹھا لیا تھا خیر تو مراد صحیح صاحب کی قربت اور مراد صحیح صاحب پر عمران خان صاحب کا جو اعتماد ہے وہ انشیکبل ہے اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر ایک ویڈیو کل وائرل ہوتی ہے جو سوات کے ایریے میں ہے اور اس ویڈیو کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مراد صحیح صاحب جب اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرانے گئے تو یہ اس موقع کی ویڈیو ہے اور مراد صحیح صاحب اس موقع پر سوات میں خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر موجود ہے اس کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ انفیکٹ مراد صحیح صاحب پرویز خٹک صاحب سے نالا ہیں کیونکہ اس تقریب کے اندر جو مختلف لوگ تھے ان کو مدوبی کیا گیا تھا اور خاص طور پر محمود خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہاں پر آئیں لیکن محمود خان صاحب آئے نہ وہاں پر پی ٹی آئی کی اور کوئی لیڈرشپ آئی اور مراد صحیح صاحب نے وہاں پر سنا ہے کہ بہت ہی زیادہ گرم گرم قسم کا خطاب کیا اور پرویز خٹک صاحب کے لیے ایک چیلنج انہوں نے ڈیولپ کر دیا کہ جناب جس طرح کا شو میں نے سوات کے اندر کیا ہے ویسا شو آپ اپنے علاقے نشہرہ کے اندر بھی کریں اور پتا چلے کہ جناب کس کے پاس عوام کی زیادہ قوت ہے اب یہ ایک طرف کی اس حوالے سے رپورٹ ہے جبکہ دوسری طرف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر مراد صحیح صاحب سے منصوب جو ویڈیو جاری کی گئی ہے وہ ویڈیو انفیکٹ اس موقع کی ہے جب سوات کے عوام نے خود وہاں پر جو دہشتگرد اناثر کو جب پہاڑیوں پر دیکھا گیا تھا اس موقع پر خود انہوں نے ایک امن ریلی نکالی تھی اس امن ریلی سے مختلف جو پلٹیکل لیڈرز ہیں انہوں نے خطاب کیا تھا جس کے اندر اے این پی کی لیڈرشپ بھی شامل ہے جس کے اندر جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی شامل ہے جس کے اندر باقی لوگ بھی شامل تھے اور وہاں پر جو ہے مراد صحیح صاحب نے بھی خطاب کیا تھا تو یہ انفیکٹ وہ پرانی ویڈیو کو اس موقع پر دوبارہ جو ٹوٹے جوڑ کر بنا دیا گیا ہے تاکہ مراد صحیح صاحب اپنے لیے کچھ زیادہ پلٹیکل گنجائش حاصل کرسکیں اور عمران خان کے سامنے ہیرو بنسکیں کیونکہ عمران خان صاحب تو تصدیق کرتے نہیں بلکہ مجھے یاد آیا کہ ایک ٹاک شو کے اندر کاشف عباسی صاحب نے بھی اس حوالے سے ذکر کیا کہ کس طریقے سے عمران خان بیانیاں بناتے ہیں یہ کس طریقے سے ذکر کرتے ہیں انہوں نے کہا جناب میں عمران خان کے انٹریو لینے بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت ایک تازہ ترین معاملہ چل رہا تھا کہ عمران خان نے شباہ شریف صاحب پر الزام لگایا کہ ان کو یہ شباہ شریف صاحب کی طرف سے یہ آفر کی گئی ہے کہ وہ پنامہ والے معاملے سے پیچھے ہڑ جائیں تو اس کے عوض ان کو دس عرب روپے دیے جائیں گے تو انہوں نے کہا چونکہ یہ اس وقت بات بہت زیادہ گرم تھی تو میں نے عمران خان سے اس حوالے سے گفتگو کی تو عمران خان نے فوری طور پر ایک بندے کو فوم ملایا اور اسے انہوں نے کہا کہ تم نے کل جو مجھ سے بات کی تھی وہ دس عرب روپے والی کاشی بیٹھا ہے میرا انٹرویو کر رہا ہے تو میں اس کو بتا دوں کہ تم نے مجھے یہ یہ جو ہے آفر پوچھائی تھی تو وہ بندے گا نہیں نہیں یار میں نے ہمیں گل کی تھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرا نام دے دیں تو عمران خان نے کاشی فباسی کے بخول فون بند کیا اور ہستے ویکن لگا دیکھ یار وہ ڈر گیا وہ کہتا ہے کہ میرا نام نہیں لینا تو انفیکٹ کاشی فباسی صاحب اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب تحقیق نہیں کرتے جو بعد ان کے کان میں ڈال دی جاتی ہے وہ انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں وہ جلسوں میں کہہ دیتے ہیں وہ ترجمانوں کے اجلاس میں کہہ دیتے ہیں بغیر کسی تصدیق کے لہذا مراد صحیح صاحب کو بھی چکے ان کی اس عادت کا علم ہے لہذا انہوں نے بھی یہ والا تیر چلا دیا اب دیکھنے کی بات یہ ہے یہ جو میں نے تین مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ تین مثالیں صرف اور صرف ایک چیز کو اسٹیبلش کر رہی ہیں کہ اقتدار کی رساکشی میں صرف عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں اس اقتدار کی رساکشی میں ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی ایک نئی قسم کی یہ جو اختیار اور طاقت کی تگو دو ہے یہ جستجو ہے یا ایک دوسرے کو کونیا مار کے پیچھے ہٹانے کا عمل ہے یہ وہاں پر بھی بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیل رہا کیونکہ جس طرح انکہ لیڈر جس طرح انکہ چیئرمن ویسے ہی آگے لیڈرشپ ڈیبلپ ہوگی عمران خان صاحب کے نزدی کوئی قائدہ قانون نہیں ہے لہٰذا ان کی جو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کسی قائد قانون اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب چونکہ لیڈرشپ کسی قائد قانون اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ان کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے بھی کھلی چھوٹی ہے کہ جناب جو مرضی کر دیں جو مرضی مادے ادروائز یہ جو اندھی تقلید ہے یہ جو آنکھ بند کر کے یقین کرنے والی عادت ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے اس وقت زہر قاتل ہے کوئی مذہبی جماعت ہے کوئی سیاسی لیڈر ہے کوئی آپ کا مرشد ہے پیر ہے جس مرضی آپ جاگہ پر جا کر دیکھ لیں تصدیق کی کوئی بھی بندہ گوارہ نہیں کرتا اندھی تقلید کی یہ جو پٹی آنکھوں پر بندی ہے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ادروائز اگر یہ اندھی تقلید نہ ہو تو لوگ عمران خان صاحب سے پوچھیں ان کی اپنی جماعت والے پوچھیں کہ بھائی یہ کونسی آپ نے سائنس بنائی ہوئی ہے پہلے غیر ملکی سازش کا الزام امریکہ پر لگا پھر غیر ملکی سازش کا الزام جو ہے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ پر لگا پھر یہ غیر ملکی سازش کا الزام جو ہے موسن نکوی پر لگا پھر یہ غیر ملکی سازش کا الزام جنرل باجوا پر لگا اب یہ الزام امریکہ سے ہٹا دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ جناب یہاں سے بعد وہاں پہ گئی وہاں سے یہاں پر آئی وہ ایک عجیب کڑ مس ڈال دیا کوئی بندہ آپ کہتے ہیں سائفر حقیقت ہے پھر آپ کہتے ہیں اگر سائفر حقیقت ہے تو یہ سائفر لکھوایا گیا لکھوایا گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب موسن نکوی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو لائے اس وجہ سے گیا تھا کہ اس نے آپریشن ریجیم چینج کے اندر سب سے بڑا رول اس کا تھا تو بھائی کس کا رول تھا اصل میں یہ بتا دیں اصل میں معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جھوٹ بولنا لوگوں کو گمراہ کرنا اور عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ جو مرضی کہیں گے لوگوں نے ان کی بات پر اندہ دھونی یقین کر لینا اندھی تقلید کرنی ہے سوچنے سمجھنے یا کوئی ریشنیلز ڈیولپ کرنے کوئی لوجکس ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا نہ ہی کسی کے باس اتنا وقت ہے لہٰذا ان کے بھی خواب کے اندر جو چیز آتی ہے وہ بیاند کر دیتے ہیں اور ان کی جماعت کے اندر بھی لوگ اسی فلسفے پر عمل کر رہے ہیں ادروائس لاہور ہو خیبر پختون ہا ہو فیصلہ باد ہو وہاں پر ہمیں یہ والا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ پائن کی ہو رہا اپنی ریگز ضرورت اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ